اسلام علیکم جی دوستو ڈراما سیر المحبت نہ کریو کی نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دوستو ڈراما سیر المحبت نہ کریو کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب اس بات کی خبر اصد کی ماں تک پہنچ جاتی ہے وہ راپیا پہ بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور جیسی ہی اصد یہاں سے جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے تو اصد کی ماں رابیہ کو کول کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ پہ بہت زیادہ بروسہ کیا تھا لیکن تم نے میرا بروسہ توڑ دیا یہی بات سن کر رابیہ جواب میں کہتی ہے کہ آپ کو مجھ پہ بروسہ نہیں کرنا چاہیئے تھا اور میں نے آپ کا کھپ بروسہ توڑا ہے اور ایک بات اور یاد رکھنا کہ اب میں آپ کی امپلائی نہیں ہوں بلکہ آپ کی بہو بن چکی ہوں اس کی بات آپ دیکھیں گے رابیہ اصد کو یہ ساری باتی بتاتی ہے کہ تمہاری امی نے مجھے کول کی تھی اور اوہ اصد کو یہ ساری باتی بتاتی ہے اصد رابیہ کی باتی سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ رابیہ اس کی امی کی باتوں کے ساتھ ساتھ اپنی باتی بھی سناتی ہے اور وہوں مزید کہتی ہے کہ تمہاری امی میرے ہونے والے بچے سے خوش نہیں ہے اور پتہ نہیں کہ تمہاری امی ہمارے ہونے والے بچے کو ایکسپٹ کری گیا نہیں اصد رابیہ کو تسلی دینے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن خود ٹوٹ جاتا ہے اس کی بات آپ دیکھیں گے اصد اپنی امی کو کول کرتا ہے اور کہتا ہے امی آپ نے رابیہ کو کول کی تھی اور اتنی باتی سنائی ہے کہ وہ بیچاری پریشان بیٹی ہے تو اصد کی ماں جواب میں کہتی ہے ہاں میں نے رابیہ کو کول کی تھی لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا ہے لیکن اصد اپنی امی سے بہت زیادہ دکی ہے اور اس کی امی کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے اس کی بات آپ دیکھیں گے اصد کی امی رابیہ کو کول کرتی ہے اور وہ رابیہ سے کہتی ہے کہ پہلے میں لے یہ بہت زیادہ مشکل تھا کہ میں آپ کو ایکسپٹ کرو لیکن اصد کی وجہ سے میں نے آپ کو ایکسپٹ کیا اور اب تو تم اصد کی بچی کی ماں بھی بننے والی ہو اس بات سے میں بہت زیادہ خوش ہوں اصد کی امی اور رابیہ کی ساری باتی زارہ سن لیتی ہے زارہ جب یہ باتی سن لیتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے زارہ پون اٹھاتی ہے اور اصد کو کول کرتی ہے وہ بہت زیادہ روتی ہے اصد کہتا ہے کیا ہوا ہے زارہ تو زارہ جواب میں کہتی ہے کہ تم نے وہاں پہ شادی کی ہے اور باپ بھی بننے والے ہو اور مجھ سے پوچھتی ہو کہ کیا ہوا ہے یہ بات سن کر اصد کہتا ہے تمہیں کیسا پتا چل گیا تو زارہ بہت زیادہ روتی ہوئی کہتی ہے بس مجھے پتا چل چکا ہے لیکن آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا جی دوستو آپ کو ڈراما سیرل محبت نہ کریوں کہ نیکسٹ اپیسوٹ کی پرومو کیسی لگی ہم سے کمینٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو اسے سبسکرائب کر دیجئے شکریہ شکریہ شکریہ